ہلو دوستو آگے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کو ایک ایسے سوفٹوئیر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سوفٹوئیر کے مدد سے دوستو آپ کسی بھی فوٹو کا کیسے بھی طرح کا بیگرانڈ آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا آئینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرنا نہیں تو دوستو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور دوستو ایک ریکویسٹ اور ہے دوستو آپ سے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پھر یہ ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور نیچے ہمیں کمنٹ کرنا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اور دوستو ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے ریڈک لائکے سبسکرائب والی بیٹرن کو دبا دیجئے اور بگل میں آ رہے بیل آگر بیٹرن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹیفیکشن نمیشہ ملتی رہے تو چلے دوستو بینے ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میرے سب میرے پاس جو سوفٹیئر ہے دوستو وہ ہے دوستو فوٹو کٹر نائن انپکسیو فوٹو کٹر نائن تو دوستو یہ سوفٹیئر دوستو اس کو آپ اپنی گوگل کروم سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو وہ بھی ایزیلی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا دوستو یہ آپ کو کیا کرنا ہے گوگل کروم میں آپ کو سرچ کرنا ہے دوستو انپکسیو فوٹو کٹر نائن یہ آپ کے سامنے فرشٹ لنک اوپن ہو جائے گا دوستو وہاں پر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنی پی سی کے اندر اس کو انسٹلوڈ کر لیجئے گا انسٹلوڈ کرنے کے بعد دوستو اب آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے جیسے دوستو میں کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر دیکھ لیجئے انپکسیو فوٹو کٹر لکھا آ رہا ہے دوستو تو یہاں پر یہ اوپن ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پر یہ اوپن ہو گیا ہے دوستو اوپن ہونے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو تین اپسن دکھائی دیں گے دوستو اوپن ریسینٹلی فائل اور ہیلپ آپ چاہو تو ہیلپ لیسکتے ہو اور ریسینٹلی فائل میں آپ کو جو آپ نے ریسینٹ میں جو فائل پر کام کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے دے گا تو میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کو ہٹھاتی چیز یہاں سے یہ ہٹ جائے گا اب دوستو جس فوٹو سے آپ کو بیگرانڈ ریمو کرنا ہے تو اس فوٹو کا آپ کو یہاں پر اوپن پر کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اس فوٹو کو تو یہاں پر دوستو میرے پاس میک ڈیسٹوپ پر ایک فائل ہے دوستو فوٹو ہے اس کو میں اوپن کرنا ہوں دوستو اور اسی سے ہمیں بیگرانڈ کو ریمو کرنا ہے تو دوستو یہاں پر یہ فوٹو آگئی ہے دوستو دیکھ لیجئے یہاں پر اس سوفٹویر کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا دیکھے گئے دوستو یہاں پر آپ اس کو جوم ان جوم آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر اس کو آپ جوم ان جوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو اوپن مل جائیں دوستو تین اوپن مل جائیں گے مارک دا ایریج ایریہ ٹو ایریج اس کے بعد دوستو سیکنڈ اوپن ملے گے دوستو آپ کو مارک دا ایریہ ٹو کیپ اس کے بعد میں ایریہ ٹو میکنگ یہ تین اوپن مل جائیں دوستو یہاں پر آپ کو بروس سائز مل جائے گا دوستو یہاں پر بروس سائز آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو تین اپسن یہ مل جائیں دوستو یہاں پر آپ اس پھوٹو کو کرو بھی کر سکتے ہو دوستو یہاں سے اس بٹن کے مدد سے اور یہاں پر دوستو آپ اس کو کٹ آؤٹ بھی بنا سکتے ہو دوستو اور یہاں سے آپ کسی اور فائل پر بھی یہاں پر اوپن کرا کر اس پر کام کر سکتے ہو تو دوستو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھ جائے گا دوستو آپ اس پر اس کو ڈاؤنڈوڈ کر کے اس پر کام کرو گے تو آپ اپنی حساب سے اس میں آپ چینجج کر سکتے ہو آپ ان سب ہی اپسنز کو آپ یوج کر سکتے ہو تو دوستو اب ہمیں کام کرنا دوستو اس فوٹو کا بیگراؤنڈ ریمو کرنا ہے تو دوستو بیگراؤنڈ ریمو کیسے کریں گے تو دوستو سب سے پہلے تو میں اس بروس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں بروس کا سائز چھوٹا کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ڈرو کرتے جانا ہے دوستو ڈرو کرتے جانا ہے دوستو جیسے میں کر رہا ہوں دوستو ایسے ہی آپ کو ڈرو کرتے چلے جانا ہے جیسے میں کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر یہ تھوڑا سا پروسیسنگ لے گا تو یہاں پر یہ ریمو ہو جائے گا بیگراؤنڈ اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا بچ گیا دوستو اس پہ بھی میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ اس پہ بھی کلک کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے یہاں پر اس کا پورا بیگراؤنڈ ریمو ہو گیا ہے اب ہمیں دوستو اس کو سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لئے دوستو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوپر ایک اپسن مل جائے گا دوستو سیو ایج یہاں پر آپ کنٹرول ایج سے بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہو یا پھر اس پہ کلک کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہو تو میں اس پہ کلک کروں گا دوستو اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہ آپ سے پوچھے گا کہ کہاں پر آپ کو اس کو سیو کرنا ہے تو ہمیں دیکھٹو پر کرنا ہے تو دیکھٹو پر ہمیں سیلیکٹ کر لیا دوستو اس کے بعد میں آپ اس کا نام دے سکتے ہو تو میں اس کا نام یہ ہی رکھوں گا دوستو اس کے بعد میں یہاں پر آپ اس کو save کر دیجئے save پہ ہم click کریں گے تو یہ save ہو جائے گا یہاں پر آپ کو original size پوچھے گا دوستو اس کا size وغیرہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا کیا رکھنا ہے تو یہاں پر میں original size رکھوں گا دوستو اس کے بعد میں ہم اس کو save کر دیں گے تو save کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم اس کو minimize کرتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر processing ہو رہا دوستو exporting ہو رہا دوستو یہاں پر یہ تو دوستو یہاں پر یہ ایکسپورٹ ہو گیا ہے دوستو پوری طرح سے اب ہم اس کو بیک کرتے ہیں دوستو یہاں سے ہم اس کو کلوج کر دیتے ہیں تو یہاں سے دوستو ہم نے اس کو کلوج کر دیا ہے اب ہمیں جو فوٹو ملی ہے دوستو وہ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ والی ملی ہے تو ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کا بیکگرانڈ ریمو ہوا ہے یا نہیں ہوا تو دوستو یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر اس کا پورا بیکگرانڈ ریمو ہو گیا ہے یہ دیکھ لیجئے دوستو یہاں پہ آپ چار عمر سے پورا بیگراؤنڈ ریمو ہو گیا ہے اور دوستو اس سے پہلے جو فوٹو تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی دوستو دیکھ لیجئے اور یہاں سے ہم نے اس کا بیگراؤنڈ ریمو کر دیا یہ دیکھ لیجئے دوستو یہ پہلے کی تھی اور یہ ہے دوستو یہ ہے دوستو اب کی اور یہ تھی دوستو پہلے کی تو دوستو اس طرح آپ اپنے فوٹو سے بیگراؤنڈ کو ریمو کر سکتے ہیں دوستو کسی بھی طرح کے بیگراؤنڈ کو آپ اس پھوٹو کٹر نائن ان پکسیو پھوٹو کٹر نائن سے آپ کسی بھی پھوٹو کا کسی بھی طرح کا بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں وہ بہت ایجلی طریقے سے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستو ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور نیچے ہمیں کمنٹ کرنا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگائے اور دوستو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آرہے ریڈ کر کے سبسکرائب والی بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آرہے بیل آگر بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹفیکیشن ہمیشہ ملتی رہے تو تھینکیو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو بنیئے ٹپس نیٹرس کے ساتھ تب تک کے لیے جائند جائے بھارت